لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درس ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ حنفی اور شعفعی دونوں مسالک کے لوگ بستے ہیں کیونکہ یہ آپ کے اندر ایک فہم پیدا کرے گی فقہی فہم اور وہ لوگ جو ایسے ممالک میں نہیں رہتے آپ کی تعلیم کے لیے کبھی اگر آپ کو اس طرح کسی ملک میں جانا پڑے اور آپ اس طرح کا معاملہ دیکھیں تو آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ اس معاملے کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کا میں نے ٹائٹل اس لیے دیا ہے کہ امام کی نیت نماز مقتدی سے ضعیف ہونا یا مقتدی کی نیت نماز امام سے قوی ہونا پہلے حدیث شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی تشریح بیان کروں گا یہ حدیث متفقن علیہ ہے اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے پھر آ کر اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کرتے ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی پھر اپنے قبیلے میں آئے اور ان کی امامت کی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی ایک شخص نماز توڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تنہا اپنی نماز پڑھی کیونکہ یہ بات بہت ہی غیر معمولی تھی اور اس دور میں نماز باجماعت کا احتمام نہ کرنا منافقوں ہی کا طریقہ تھا اس لئے لوگوں نے اس کو بہت محسوس کیا اور اس شخص سے کہا کہ فلا آدمی تم منافق تو نہیں ہو گیا ہے اس نے جواب دیا خدا کی قسم نہیں بلکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا تو بہرحال چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا کام اونٹوں کے ذریعے پانی سینچنا ہے ہم لوگ دن بر محنت و مشقت کرتے ہیں اور گزشتہ رات ایسا ہوا کہ معاز عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنے قبیلے کی مسجد میں آئے اور یہاں انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی تو سورہ بقلہ شروع کر دی حضور نے یہ سن کر معاز کی طرف رخ فرمایا اور اشارت فرمایا معاز کیا لوگوں کو تم فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو سورة الشمس سورة الدحا سورة اللیل اور سب بھی حصم ربک العلا پڑھا کرو یعنی کہ رات کی نمازوں میں لمبی صورتیں نہیں چھوٹی صورتیں پڑھا کرو اب یہاں تو روایت اختتام بزیر ہو جاتی ہے تو اب معاملہ کیا ہے کہ اب ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار کی نماز چھوٹی پڑھانے کی ترغیب کی دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز کی نماز کو دو دفعہ پڑھنے پر حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرتے ہو اب اس کی تشریح کیا ہوئی کہ اس حدیث سے بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاز اشار کی نماز دو دفعہ پڑھتے تھے ایک مسجد نبوی میں حضور کے مقتدی بن کر اور دوسری دفعہ اپنے قبیلے کی مسجد میں امام بن کر لیکن جمہور آئمہ علماء اس پر متفق ہیں کہ ان دو میں سے ایک نماز وہ نفل کی نیت سے پڑھتے تھے اور ایک نماز وہ فرض کی نیت سے پڑھتے تھے کیونکہ ایک فرض آپ دو دفعہ فرض کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے تو ان میں سے ایک میں آپ کو نفل کی نیت کرنی ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفل کی نیت کس میں کرتے تھے اور فرض کی نیت کس میں کرتے تھے یہ حدیث میں نہیں ہے یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ ایک نماز فرض جو ہو وہ فرض ہی کے وقت میں دو دفعہ فرض کی نیت سے نہیں پڑھی جاسے ان میں سے ایک دفعہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل کرنی پڑھے گی اور ایک فرض کرنی پڑھے گی تو اب اس میں اختلاف جو پیدا ہوتا ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے کہ جو نماز وہ مسجد النبوی میں حضور کے ساتھ اور آپ کی اقتدام میں پڑھتے تھے وہ تو فرض کی نیت سے پڑھتے تھے کہ حضور کے پیچھے میں نماز حالی پڑھوں فرض پڑھوں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھنے کے بعد وہ جب اپنے قبیلے والی مسجد میں جا کر امام بنتے تو اب نفل کی نیت سے پڑھتے تھے تو اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ نفل پڑھنے والے امام کی اقتدام فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے ان کے نزدیک اس میں کوئی حرک نہیں اس لیے جب میں شافعی ممالک میں یا ایسے ممالک جہاں پہ شافعی حضرات رہتے ہیں یا بہت زیادہ ہیں جب میرا گزر ہوا تو میں نے غور کیا کہ رمضان کے دنوں میں امام ترابی پڑھا رہا ہوتا یہ لیٹ آتے یہ عشاء کی فرض نماز کی نیت کر کے ترابی میں شامل ہو جاتے امام نے تو جتنی رکعتیں پڑھنی تھی وہ پڑھ کے سلام پھیر لیتا یہ اپنی عشاء پوری کرتے اس طرح اور بہت سارے بھائی تھے انہوں نے بھی اس بات میں اشکال کرنے گا یہ کیا طریقہ ہے ہم نے اپنے ملکوں میں تو یہ طریقہ دیکھا نہیں لیکن جب حدیثیں پڑھیں اور حدیثوں کی تشریحات پڑھیں اور فقی تفہیم پڑھیں تو پھر یہ بات واضح ہوئی تو آپ میں سے وہ حضرات جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں ان پر یہ بات واضح ہو جائے اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے مغرب کی نماز میں پڑھ کے مسجد میں سنتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں ایک آدمی آتا ہے پیچھے ٹیپ کرتا ہے اور اللہ اکبر کر کے شامل ہو جاتا ہے وہ شافی حضرات جو ہیں وہ ہماری سنت میں سنت پڑھ رہا ہوں لیکن چونکہ وہ جماعت کے ثوابت کو لوز نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ میری سنت کی نیت میں خود شامل ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح بعض اور مواقع میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک نیت امام کی اور ایک نیت مقتدی کیا لیکن امام کی نماز نفل ہے امام کی نماز سنت ہے اور اس کی نماز فرض ہے تو وہ آلہ درجے کی نیت کے ساتھ ادنا درجے کی نیت میں جو شامل ہو رہا ہے تو اس کے اندر وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی فقی رائے یہ فقی اقتلاف جو کہتے ہیں نا لوگ یہ فقی اقتلاف کیوں ہو جاتا ہے وہ فقی اقتلاف تفہیم اور افہام کا ہوتا ہے کیونکہ روایت میں بات اس طرح کی ہوتی ہے جو پھر اس کے اندر انسان اپنے فہم کو استعمال کرتا ہے اسی کو پھر فقہ میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے مسئلہ کا استمباد کرنا اور پھر یوں پھر ایک فقی اقتلاف ہو جاتا ہے تو امام شافعی اس کے قائل ہے کیسا کیا جا ساتا ہے لیکن ہمارے ہاں جیسے امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے اور امام مالک کے ماننے والے تو فقہ مالکیہ اور فقہ خنفیہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی تحقیق یہ ہے کہ نفل پڑنے والے امام کی اقتدامیں فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس لیے ان کے نزدیک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر بحض واقعے کے متعلق ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ فرض عشاء کی نیت سے اپنے قبیلے کی مسجد ہی میں نماز پڑھاتے تھے اور کیونکہ مسجد النبوی کی جماعت کے وقت تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اس لیے آپ کی نماز کی خاص برکات میں حصہ لینے کے لیے اور سیکھنے کی غرصے وہ نفل کی نیت سے آپ کے ساتھ بھی شریک ہو جاتے اس مسئلے پر بھی دونوں طرف بڑی فاضلانہ فقہانہ اور محدثانہ بحضے کی گئی ہیں اہل علم آپ میں سے جو مزید اس کے اندر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فتح الباری پڑھیں عمدت القاری پڑھیں فتح الملہم بڑھیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی عصب عمدہ بحثیں ہیں میں تو آپ کے سامنے اس کو اختصاراً بیان کر دیا ہے تو حدیث کے خاص ہدایت جو ہمارے موضوع عنوان سے متعلق ہے بس یہ کہ آئمہ کو چاہیے کہ وہ نماز اتنی طویل نہ پڑھائیں جو مقتدیوں کے لیے باعث مشقت ہو جائے خاص کر کے ضعیفوں کمزوروں اور محنت پیشہ لوگوں کے لیے تو بارال یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ ایک علم میں آپ کے اضافہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور فتنہ و فساد اور شر سے بچائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ ہمیں دوسرے فقہ کے بارے میں بھی پتا چلے اگر ہنفی حضرات میں ہم زیادہ تر رہتے ہیں تو اب اس کے اندر ہمیں ان مسائل سے جوچار نہیں ہونا پڑتا لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے مقامات میں جاتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ مسالک فالو ہوتے ہیں فقہ فالو ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں